اسلام علیکم ایوڈی ون ملکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دیگی سٹائل میں وائٹ بیف پلاو آپ اسے مٹن اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ریسپی یہی فالو کیجئے کا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میں نے بہت ایزی وے میں بنانا سکھایا ہے تاکہ آپ سب بنا سکیں چلیں جلدی سے ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یخنی تیار کرنی ہوگی اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے دو کلو بیف اس میں میں نے چربی کی بوٹی بھی لی ہے کیونکہ اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پوٹلی تیار کر لیتے ہیں جو یخنی میں ہم نے ڈالنی ہے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے دو بڑے چمر سانف ثابت دنیا لے لیا ہے ہم نے دو بڑے چمر اس کے علاوہ تین بڑی لائچیاں لے لی ہیں اسے درمیان سے ہم کھول لیں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا فل فل سیاہ چار سٹکس لے لیں اس کی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے دالچینی اس کے آپ نے چار بڑی سٹکس لے لی ہے میری چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو میں نے پانچ چھے لے لی ہے یہ بادیان کے پھول ہیں ٹوٹ چکے ہیں تو آپ کے پاس اگر فلاور ہیں تو آپ دو لے لیں اس کے علاوہ تین بڑی لائچیاں یہاں پہ ہم تیز بات لے رہے ہیں انہیں ہم درمیان سے توڑ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ پانچ سے چھے تھے اس کے علاوہ ہمیں چار سے پانچ لانگ لے لی ہیں کالی مرچے لے لیں گے کچھ ایک آدھا چمچ کے قریب اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس کو فول کرنے کے پوٹلی بنا لیں گے پوٹلی بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یخنی میں مسالے پھیل نہیں جاتے ہیں لیکن یخنی میں مسالوں کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس پوٹلی کے لیے کپڑا نہیں ہے اور اس کے علاوہ جتنا آپ کا گوش ہے اس حساب سے ہی آپ پانی ایڈ کریں میرا دو کلو گوشت ہے تو میں اس کے حساب سے پانی ایڈ کر رہی ہوں کہ ہمارا جو گوش ہے پانی کے اندر ڈپ ہو جائے اتنا ہم نے اس میں کرنا ہے اب ہم نے ڈال دی ہے اس میں پوٹلی اس کے علاوہ ڈالیں گے تین لسن ثابت اس کے علاوہ ڈالیں گے دو انچ کے قریب کی ادرک اور ڈالیں گے پیاس درمیان سے کٹ کی ہوئی یہ ایک بڑی پیاس تھی اس کے علاوہ ہم شامل کر رہے ہیں نمک اور اب ہم اسے لگا لیں گے سٹیم سٹیم ہم نے لگانی ہے آدھا گھنٹہ اگر آپ کا آدھا گھنٹے میں نہیں گلتا تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے آدھے گھنٹے کی سٹیم دی ہے آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو دکا دیتی ہوں لیچے یکھنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے اندر سے پوٹلی نکال لیتے ہیں یہاں پہ میں نے بڑی پتیلی لے لی ہے جس میں ہم بنائیں گے اپنا پلاو یہاں پہ میں نے بہلے آئل گرم کر لی ہے گرم آئل میں ہم کیا کریں گے دو بڑے سائز کی پیاس درمیان فریلی کٹ کر کے یعنی کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں وہ پہلے اس میں ڈال لیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے پیاسوں کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ کلر شیج نہیں کر لیتی یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک بڑا چمز زیرا جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے لیکن تھوڑے دیر میں پیاسوں کا کلر آپ اپنے پسند کا رکھ سکتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ گولڈن براؤن کرنے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ پلاو تو وائٹ پلاو کے لیے پیاسوں کا زیادہ ڈارک ہونا ضروری نہیں ہے آدھی پیاسیں ہم سائٹ پہ کر لیں گے اسے ہم یوز کریں گے تھوڑے بعد میں تو آدھی پیاسیں آپ سائٹ پہ نکال لیں باقی پیاسوں میں آپ ڈال لیں زیرا اور زیرے کو بھون لیں اور اب جو آپ کا اوبلا ہوا گوش ہے یفنی میں وہ نکال کے سائٹ پہ رکھیں اور دیکچی میں ڈالتے رہیں اور پھر اس گوش کو بھون لیں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک آپ نے اس گوش کو بھوننا ہے تاکہ اس میں کافی اچھا ٹیسٹ آجائے اور یفنی کا جو ہے وہ بھی اس میں مکس ہو جائے اب اسے اچھے سے بھونیں گے 15 منٹ تک آپ نے اسے بھون لینا ہے پندرہ منٹ بعد ہم ڈال لیتے ہیں اس میں لسہ ندرک کا اس دفعہ میں نے پیس نہیں ڈالا ہے اس دفعہ میں نے کھوٹ کے ڈالا ہے کیونکہ دیکھ میں ہمیشہ چیزیں کھوٹی ہوئی ڈالتی ہیں کبھی بھی وہ پیس کی نہیں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لے لیے چار بڑے ٹیماتر انہیں بھی ہم نے فریلی سٹائل میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر ایک چمچ گرہ مسالہ آدھے چمچ ڈال رہی ہوں کالا نمک اس کے علاوہ ڈال رہی ہوں یہ بھائٹ مرچے ہیں اس کے علاوہ ڈال لیتے ہیں ہم اس میں نمک نمک میں نے دو بڑے چمچ ڈالا ہے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آدھے چمچ ٹاٹری اب اس سب کو مکس کر لیں گے آپ نے دیکھ میں کچھ چیزیں نوٹ کی ہوں گے کہ دیکھ میں جو جتنے بھی چاول بھگتے ہیں اس کا مسالہ اکثر مکس نہیں ہوا ہوتا یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ پانی اور اچھے سے مسالے کو بھونیں گے اس لئے میں نے اس میں ٹیمارٹر کے سلائسز بھی بڑے ڈالے ہیں اور لسنا درگ بھی کوٹ کے ڈالا ہے پیس کے نہیں ڈالا ہے یہاں پر میں لے رہی ہوں آٹھ ہری مرچے یہ مرچے میں نے اپنے مسالے کے حساف سے ڈال لیا ہے کیونکہ میرا گوش دو کلو ہے چاول بھی میرے دو کلو تھے تو اس کے لحاظ سے چار کلو ہو گیا ہے پلاو اب اس کو اچھے سے بھونیں گے یہاں بھی میں ڈال رہی ہوں اچار اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تین بڑی چمچ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اچار جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا بیل آئیکن ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ فیچر میں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آئے گی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں یکنی یکنی کو ویسے بھی چھاننے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی احتیاطا چھان لیا ہے اسے چھاننے کے بعد میں نے اس میں ڈال لیا ہے یکنی اب اسے کور کریں گے تب تک کھول آئیں گے جب تک یکنی کھولنی جاتی اس کے علاوہ میں نے چاول کو پہلے سے ہی بھگو کے رکھا تھا یہ میرے دو کلو چاول ہیں باسمتی چاول ہے اب کیا کرتے ہیں کھولتی بھی اخنی میں ہم ڈالیں گے چاول یہاں پہ چاول جل رہے ہیں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فیچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو مسنا کریں اب ہم ان نے اسے کور کیا ہے تب تک پکائیں گے جب تک کہ چاول میں آدھی کنی رہنے جاتی اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے چاول میں ایک کنی باقی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جسرہان کی مدد سے ڈھکن کو کور کرنا ہے اور اس سے پہلے ہم ڈال لیتے ہیں یہاں پہ گارنیشنگ کے لیے ڈال لیتے ہیں ہرہ دھنیا اور جو پیازے ہم نے نکال کے رکھی تھی اس پیازوں کا کام اب شروع ہو چکا ہے وہ ہم ڈالیں گے اب اس کے بعد اسے کور کریں گے پندرہ منٹ کی اور ہم نے اسے بھاپ دینی ہے وہ بھی بہت ہلکی ہے آج پہ پندرہ منٹ بعد ہمارا پلاو ایک دم تیار ہو جائے گا لیکن میں آپ کو سرف کر کے ضرور دکھاؤں گی لیجے گرما گرم وائٹ پلاو ایک دم تیار ہے دیگی سٹائل میں وہ بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں لیکن آپ کے دل کی تصالی کے لیے میں اسے سرف کر کے دکھاؤں گی اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے جو میرے چینل پی نیو ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس سے پہلے بھی میں بہت سی بریانی اور پلاو کی ویڈیو ڈال چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا میں لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ کو کچھ بھی کوششن پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں لیجے ہماری دیگی سٹائل وائٹ بی فلاو اگدم تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اللہ حافظ